بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آکل خسین ناظرین اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بترین معاشی دور سے گزر رہا ہے اور جو پاکستان کے سیاسی محفت پرست جو لوگ ہیں وہ یہ پرپاگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے پاکستان ڈیوائلیا ہو چکا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیوائلیا ہونے والا ہے یعنی ڈیفالٹ کے بلکل ہی قریب پہنچ چکا ہے یہ جو پاکستان میں اس وقت مالی جو مشکلات ہیں اگر اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحقام قرار دیا جائیں تو میرے خیال میں بے جانے ہوگا پاکستان میں جو معاشی جو ماہرین ہیں جو سیاسی دانشور ہیں کارباری جو طبقات ہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو مبسرین ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل تذیعکار ہیں ان سب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں سیاسی استحقام آ جائیں تو جو پاکستان کو اس وقت مالی جو مشکلات کا سامرہ ہے اور جو بہت سے ایشیوز کا سامرہ کر رہا ہے پاکستان ان تمام مشکلات سے کوئی راہ جو ہے وہ نکل سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے خود کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور قائدازم سے خود کو منصوب کرنے والی جو جماعت تھے وہ پاکستان میں سیاسی تھیرا اور استحقام لانے کی کوششوں کو ثبوتاش کرنے میں کوئی بھی قصرحات سے جانے نہیں دیتی ہے ویسے تو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر انتخابات کروائے جائیں تو سیاسی استحقام آ سکتا ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے دو صوبائی سمیلیوں کو تحلیل کر کے آدھے سے زیادہ ملک میں عام انتخابات کا موقع پیدا کیا اس عمل کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے اس عمل کو روگنے کے لیے مختلف رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں قیپی میں تو آپ سب بہت بھی آگا ہے کہ نگران جو وزیرالہ تھا اس کا انتخاب جو ہیں خوش اسلوبی سے کیا گیا لیکن پنجاب میں نے نگران وزیرالہ کے انتخاب جو ہیں وہ اتفاق کے رائے سے نہیں ہو سکا اور جو تین اوفشنز تھے ان میں سے دو اوفشنز پر اتفاق کے رائے نہیں ہونے کی بھی آسے یہ بات آگے بڑھ گئی اور بات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئی اور الیکشن کمیشن نے مشاورت اور اتفاق کے رائے کے ساتھ محسن رضا نقوی کو پنجاب کے نگران وزیرالہ منتخب کیا بہت سے سنجیدہ حلقوں نے اس کو ایک اچھا اقدام قرار دیا اور سیاسی اگر جماعتوں کی بات کی جائیں تو مسلم لی اقنون نے بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی زرداری نے کہا کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ محسن رضا نقوی جو ہے وہ نہ کسی پارٹی کا حصہ رہے ہیں نہ انہوں نے کبھی انتخابات میں حصہ لیا ہے تو لہٰذا یہ سب کے لئے قابل قبول ہے اور ان کا انتخاب اچھا فیصلہ ہے لیکن عمران خان نے اس کو ایک سپ نہیں کیا بہت چودری پرویس الہی نے بھی محسن رضا نقوی کو متنازع قرار دے دیا حالاً کہ محسن رضا نقوی جو ہیں وہ پرویس الہی کے رشتدار بھی ہیں عمران خان نے محسن رضا نقوی کے خلاب اس وقت ملک کے بڑے شہروں میں اعتجاج کی کول دی ہے اور آج لاہور میں اعتجاج کر رہے ہیں اور پھر کل جو ہیں وہ راولپنٹی میں اعتجاج کیا جائے گا یوں ملک کے دیگر شہروں میں محسن رضا نقوی کے خلاب اعتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتخابات کے دوران عمران خان اور اس کی پارٹی کو شکست دینے کے لیے محسن رضا نقوی کو گرونڈ میں اتارا گیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ محسن رضا نقوی کے خلاب عمران خان جو ہیں پوسٹ سبریم کورٹ میں بھی جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے جبکہ آئینی جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نگرام وزیرالہ کے انتخاب کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے اور وہ آئینی ہے اس کو چلنج کرنے کی گنجائش نہیں ہے وہیں دوسری جانے مسلم لی خانون کے اہم رینماوں نے یہ کہا ہے متنبک کی ہے بلکی تحریک انصاف کو کہ آپ ان معاملات پر زیادہ دخل اندازی نہ کریں اور آپ سیاسی جو معاملات اس کو آگے چلنے دیں اگر آپ نگرام وزیرالہ کے انتخاب کے معاملے پر اگر رکاوٹیں پیدا کریں گے تو مقررہ وقت پر الیکشن کروانا ممکن نہیں ہوگا اگر ویسے دیکھا جائے تو موسین رضا نقوی کے خلاف یہ اتجاجی مظاہرے کرنا اور پھر سبریم کورٹ میں چلنج کرنا بھی تحریک انصاف کے لیے بہتر نہیں ہے اس سے الیکشن کے یقینا جو اگر جلد جلد انتخابات کے جو ماحول بن سکتا ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور کیپکی کی حکومت کا خاتمہ کرنا ایک بہت بڑی گلتی تھی اور ساتھ ساتھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت نگرام وزیرالہ کے معاملے کو لے کر بھی تحریک انصاف جو اتجاجی مظاہرے کر رہی ہے یا پھر سبریم کورٹ میں جانے کا جو فیصلہ کیا ہے یا پھر ایک اور ان کی بہت بڑی گلتی ہوگی ہے اور مہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت اس وقت بری طرح جو متاثر ہے وہ مزید کسی بھی دچکے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اگر سیاسی طور پر عدم استحقام کا جو ماحول ہے اس کو مزید طول دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور مبصرین کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں یوں ہی سیاسی عدم استحقام جاری رہا تو پھر جو وفاقی جو حکومت ہے ان کے پاس ایک جواز ہوگا سوائی سمیلیوں کے انتخابات ملتوی کرنے کا وہ حق بجانب ہوں گے انتخابات لیٹ کروانے میں کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں اگر معیشت بہتر نہیں ہوگی تو پھر انتخابات کروانا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے ایک خطرے کی گنتی بجاتے ہوئے کہ اگر سیاسی استحقام نہیں لائے گیا اور تو پھر پاکستان میں گیر یموری حادثہ زہر پنسیر ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے ویزبان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نکر پا